مریض اور بیمار کیلئے بہت ضرورت پڑتی ہے تیموں کرانی خصوصاً وہ مریض جو بہت ہی ناگفتہ بے حالت میں ہوتے ہیں جن کے لئے ہاتھ اٹھانا ہاتھ ہیلانا بھی مسئلہ ہوتا ہے ایسیوں میں اٹمیٹ ہیں مثال کے تو ایسے مریض جو ہاں تیماردار رہتے ہیں مریض کے پاس خدمت گزار رہتے ہیں ان کے ذمہ داری بنتی ہے کہ نماز کے عقاد پہ مریض کو یاد دلائیں کہ نماز کا وقت آ چکا ہے نماز پڑھیں بے ہوشی کی بات الگ ہے ہوش و آواز باقی ہیں اچھی درازے مریض سن رہا ہے سمجھ رہا ہے ہاں جسمانی اعتبار سے بہت کمزور ہے تو جو بھی وہاں خدمت گزار رہتے ہیں تیمارداری کے لئے رہتے ہیں ان کے ذمہ داری بنتی ہے کہ نماز کے وقت پہ ان کو یاد دلائیں کہ نماز کا وقت آ چکا جمع بین السلاتین کرا دیں ان سے زہر اور اثر ملا کے پڑھا دیں مغرب اور عشاء ملا کے پڑھا دیں زہر اور اثر ملا کے یا تو زہر کے وقت یا تو اثر کے وقت ویسے ہی مغرب اور عشاء ملا کے یا تو مغرب کے وقت یا تو عشاء کے وقت اور باقی رہا اگر وہ خود تیمم کرنے کی سکت نہیں رکھتے ہیں تو چاہیے کہ تیمم کروایا جائے جو خدمت گزار رہتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ مریض کو باقی رہتا تیمم کروائیں باقی الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شروع انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مغلل لك ومن يضلل فلا هادي لك واشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريك له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله یا ایوه الذین آمروا اتقوا الله حق تقاده ولا تموتون الا وانتم مسلمون یا ایوه الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا یا ایوه الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلح لكم عمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فرزا عظيمة اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير للهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميل العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفره ونفسه وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم الغائت أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسقوا بوجوهكم وإيديكم إِنَّ اللَّهَ كَنَعْفُوًا وَنْغَفُورًا حضرات ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے روبرو سورة النساء کی ایک آیت پڑی ہے یہ وہ آیت ہے جس میں اللہ رب العزت نے امتِ مسلمان کو ایک بہت بڑی رخصت بہت بڑی چھوٹ اور ایک بڑی آسانی فراہم کی ہے یہ وہ آیت ہے جس میں امت کو وضو اور غسل کے وض تیمم کی اجازت دیتی ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِن كُنْتُمْ مَرْضَ أَوْ عَلَىٰ سَفَرْ اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو اَوْ جَأَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ الْغَائِتِ یا تم میں سے کوئی قضاء حاجت سے فارغ ہوا ہو اَوْ لَا مَسْتُمُ النِّسَاء یا ازدواجی تعلقات قائم کیے ہوئے ہو اور ان چاروں صورتوں میں فَلَمْ تَجِدُمَا پانی نہ ملے فَتَيَمَّ مُسَائِدًا طَيِّبًا تو پاک مٹی سے تیمم کر لینا فَمْسَعُوْ بِوْجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ اور اس مٹی کو لے کر اپنے چہرے کو پوش لینا اپنے دونوں ہاتھوں کو پوش لینا اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًا وَنْغَفُورًا یقیناً اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے دربزر کرنے والا ہے آج کے خدمے میں حضرات میں انشاءاللہ تعالی تیمم سے متعلق گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا یہ ہر مسلمان کی ضرورت ہے کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں چل کر ہمیں تیمم کی ضرورت ہر مسلمان کو پیش آتی ہے تو تیمم کی تاریخ کیا ہے تیمم کے اصول اور زوابط کیا ہے تیمم کی شرائط کیا ہے اس پر انشاءاللہ تعالی میں آج کے خدمے میں روزنی داننے کی کوشش کروں گا اس لیے کہ علم نہ ہونے کی وجہ سے کہیں نہ کہیں ہم میں سے بعض افراد سے تیمم کے سلسلے میں کچھ غلطیاں بھی ہوتی جا رہی ہیں اس لیے مناسب سمجھا گیا کہ پورے خدمے میں اس موضوع پر گفتگو کی جائے اہد نبوت میں اہد صحابہ میں یا یوں کہیے کہ صحابہ اکرام روزنی داننے کی زندگیوں میں اس سلسلے میں جو واقعات ہمیں ملتے ہیں ان واقعات کے حوالے سے انشاءاللہ اتار ہے اس موضوع پر روزنی داننے کی کوشش کی جائے گی سب سے پہلی بات یہ جو دین میں تیمم کرنے کی جو اجازت ہے یہ دین اسلام کے محاصن میں سے ہے دین اسلام کی بہت بڑی خوبی ہے دین کے سلسلے میں پیارے نبی نے کہا اد دین و یسر یہ دین بہت آسان ہے اور قرآن نے بھی کہا اللہ تم سے آسانیاں چاہتا ہے اللہ تمہیں مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتا ہے سرحج میں کہا وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج اور دین کے سلسلے میں اللہ نے تم پر کوئی حرج نہیں ڈالا یہی وجہ ہے کہ دین کا کوئی بھی حکم اگر اس پر عمل کرنا دشوار ہو جائے تو ساقت ہو جاتا وضو فرض ہے نماز کے لئے غصل فرض ہے جنابت کے بعد احتلام کے بعد لیکن اگر پانی نہیں ہے یا پانی استعمال کرنے پر قدرت نہیں ہے تو وضو کی فرضیت ساقت ہو جاتی ہے غصل کی فرضیت ساقت ہو جاتی ہے اور دونوں کی جگہ کہا تیمم کر لو تیمم تمہارے وضو کا بھی بدل ہے تیمم تمہارے غصل کا بھی بدل ہے تو یہ مذہب اسلام کے محاسن میں سے ہے مذہب اسلام کی بہت بڑی خوبیوں میں سے ہے اللہ نے اس دین کو پریکٹیکل طور پر بہت آسان بنایا ہے پہلے تو اس کی تعلیمات بہت آسان لیکن اگر وقتی طور پر اس کا کوئی حکم انسان کے مقدور اور استطاعت سے باہر ہوتا ہے اللہ اس کو ساقت کر دیتا ہے اور اس کی جگہ انسانوں کے لئے اللہ رب العزت آسانیہ فراہم کرتا ہے تیمم کی اجازت بھی اسی آسانی کا ایک ثبوت ہے کہ دین پر عمل کرنے کو اللہ نے کس قدر آسان بنایا تیمم کی اجازت کب دی گئی ایک واقعہ ہوا تھا واقعہ یہ تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے آپ کے ساتھ صحابہ کی بڑی تعداد تھی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بھی اس سفر میں تھی ہوا یہ کی راستے میں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا ہار گنگ دیا وہ ہار تلاش کرنے میں پیارے نبی کو رکنا پڑا پورے قافلے کو رکنا پڑا اور وہاں ایسی جگہ وہ رکے کہ جہاں پانی نہیں تھا اور فجر کی نماز کا وقت آ گیا ایسی جگہ فجر کی نماز کا وقت آیا جہاں پانی نہ تھا لوگوں نے حضرت ابو بکر سے شکایت کی کہ دیکھئے حضرت عائشہ کی وجہ سے پیارے نبی اتنے حرج میں مبتلا ہوئے ہیں حضرت ابو بکر جا کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو ڈانٹنے لگے حضرت عائشہ فرماتی ہے پیارے نبی میری ایک مانڈی پہ سر رکھے ہوئے سوئے ہوئے ہیں اور ادھر میرے ابو ابو بکر آکے مجھے ڈانٹ رہے ہیں بیٹی تمہاری وجہ سے تم نے اپنا ہار گھمایا اور تمہاری وجہ سے پیارے نبی کو اتنی مشقت آئی صحابہ کو ایسی جگہ ہمیں رکھنا پڑے جہاں پانی نہیں ہے حضرت عائشہ فرماتی ہے نہ صرف زبانی طور پر میرے ابو مجھے ڈانٹ رہے تھے بلکہ مجھے کچھوگا لگا رہے تھے لقد اوجانی حضرت عائشہ فرماتی ہے میرے ابو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مجھے اللہ اکبر کہا کہ کچھوگا لگا رہے تھے چوبو رہے تھے میں تکلیف برداشت کر رہی تھی مگر میں حرکت نہیں کر رہی تھی کہ کہیں پیارے نبی کے آرام میں خلل نہ ہو جائے تو یہ سچویشن تھا فجر کی نماز کا وقت تھا پانی نہیں ہے سہکڑوں صحابہ کے وضو کا مسئلہ ہے اس وقت آسفان سے فوراں وہی آئی پہلی مرتبے وہی آئی کہ جب تم بیمار ہو یا سفر پر ہو یا پھر خضائے حاجت سے فارغ ہوئے ہو عزتواجی تعلقات قائم کیے ہوئے ہو اور ان چاروں صورتوں میں تمہیں پانی نہ ملے فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا تَيِّبًا پاکیزہ مٹی سے تیمم کر لو فَمْزَحُو بِوَجُوہِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مٹی لے کر اس مٹی سے اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھ کو پوچھ لو حضرت حسید بن حزیر رضی اللہ عنہ اس نزول وحی کے بعد تیمم کی اجازت کے آنے کے بعد حضرت عائشہ اور حضرت عبو بکر سے مخاطب ہو کے کہنے لگے مَاہِيَ بِأَوَّلِ بَرَكَتِكُمْ يَا عَلَىٰ عَبِي بَكْرِنِ صِدِّيقِ اے عبو بکر صدیق کے گھر والو یہ تمہاری برکت ہے تمہاری برکت ہے کہ تمہارے سبب قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لئے اتنی بڑی آسانی اللہ نے نازل فرمائے تمہارے گھر کے ایک مسئلے کے سبب ام المومنین کے ہار کے گمنے کے سبب اللہ رب العزت نے اتنی بڑی آسانی اتنی بڑی چھوٹ اتنی بڑی رخصت قیامت تک آنے والے مسلمانوں حسید بن حضیر نے کہا اے عبو بکر کے گھر والو یہ کوئی تمہاری پہلی برکت نہیں ہے ایسی بڑی برکتیں ہیں جو تم سے امت کو حاصل ہوئی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ نہ کہتی ہے کہ آخر وہ ہار کہاں ملا اونٹ جہاں مرا اونٹ بیٹھا ہو کافی ڈھونڈ لیا گیا نہیں ملا اونٹ جہاں بیٹھا ہوا تھا اونٹ جب اٹھا تھا اونٹ کے نیچے ملا وہ ہار اور وہ ہار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ آریتاً مان کر لائی تھی حضرت عصمہ سے بہتا تو یہ واقعہ سبب بنا تیمم کی اجازت یہاں سے تیمم کی اجازت دی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھیں السعید الطیب پاکیزہ مٹی یہ مسلمان کا وضو دس سال بھی پانی نہ ملے مسلمان کو کوئی ٹینشن نہیں دس سال بھی پانی نہ ملے بس مٹی ہے تیمم کرتا جائے تیمم کرتا جائے تیمم کرتا جائے اس حدیث سے بات یہ معلوم ہوئی شرط ہے جس مٹی سے آپ تیمم کر رہے ہیں وہ پاک ہونی چاہیے کیا مطلب ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے مثلا کتے نے فلان جگہ بشاپ کیا ہے وہاں کی مٹی اب ہم نہیں لے سکتے کیونکہ اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھا ہے کہ نجاست لگی ہے مٹی پاک ہونی چاہیے کہیں گے بھی لے لو اگر آپ کے علم میں اس میں نجاست پڑھنے کا کوئی واقعہ نہیں ہے سمجھو مٹی پاک لے لو خامقہ شک کرنے کی بھی ضرورت اور سعید کے لفظ سے احلی علم کہتے ہیں زمین زمین کی جن سے تعلق لکھنے والی کوئی بھی چیز وہ بالو ہو وہ ریت ہو وہ مٹی ہو ان ساری چیزوں سے تیمم کیا جا سکتا ہے اور ایک تیمم سے جب تک وہ باقی ہے جتنی نمازیں چاہیں پڑھی جا سکتی ہیں دس سال پانی نہ ملے تو بھی کوئی ٹنشن کی بات نہیں تیمم کرتا جائے انسان نماز پڑتا جائے اور بھائیو یہ جو تیمم کی اجازت ہے امت محمدیہ کے خصائص میں سے امت محمدیہ کی خصوصیات میں سے اللہ رب العزت نے سنت کو بڑی خصوصیتوں سے نباز آئے ان میں سے یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کہا اُعطیت خمسا لم یعطہن نبی قبلی اللہ نے مجھے پانچ ایسی چیزیں آتا کی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی اور نبی کو نہیں دی گئی پانچ باتیں مجھے پانچ اعزازات پانچ انعامات پانچ خصوصیات جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی اس میں سے ایک آپ نے کیا کہا جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَتَهُورًا جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَتَهُورًا ایک خصوصیت یہ ہے کہ زمین کو اللہ نے میرے لیے مسجد بنا دیا ہے اور پاکستفہ یہ طہارت کا ذریعہ بنا دیا ہے کہ جہاں بھی نماز کا وقت آ گیا پانی نہیں ہے بس مٹی موجود ہے تیمم کرو اور نماز کے لیے مسجد نہیں کوئی بات نہیں کہیں بھی نماز پھڑو ساری مسجد ہمارے لیے گھر ہے اللہ کا مسجد کے کسی بھی حصے پہ کہیں بھی نماز ہو جائے گی ساری زمین ہمارے لیے مسجد ہے ساری زمین ہمارے لیے طہارت اور پاکستفائی کا ذریعہ ہے جو ایلیت لی الارض و مسجد اون و توفور تو گویا اس امت کو اللہ نے ایک دن خصائص سے ایک دن خصوصیتوں سے نوازا ہے ان میں سے ایک بہت بڑی خصوصیت ہے یہ اجازت جو اجازت کے تیمم کی شکل میں اس امت کو حاصل ہے جسے ہم نے کہا پانی نہیں ہے یہ دوسری صورت پانی ہے استعمال کی خدرت نہیں ہے بیمار ہے پانی استعمال کرنے سے بیمار ہونے کا اندیشہ ہے بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہے یہ دو صورتوں میں تیمم کی اجازت ہے پانی نہ ہو تب بھی پانی ہو مگر استعمال کرنے پہ خدرت نہ ہو انسان کو تب بھی تیمم انسان کر سکتا ہے صحابہ اکرام رضواللہ علیہ مجمعین کے واقعات کئی ایک واقعات اس پہ شاہد ہے دو صحابہ سفر میں تھے نماز کا وقت آ گیا پانی نہیں تھا دوئوں نے تیمم کیا دونوں نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی نماز ختم ہوئی کہ ابھی نماز کا ٹیم باقی رہتے ہوئے پھر پانی مل گیا ہوئی ایک صحابی نے کہا ابھی نماز کا ٹیم باقی ہے پانی مل گیا ہے تو میں سمجھتا ہوں میری نماز جو ہوئی اب درست نہیں میں وضو کر کے نماز دہرانا ضروری سمجھتا ہوں انہوں نے وضو پھر سے کیا پھر سے وہ نماز دہرائی ایک صحابی نے کہا میں جو پڑھ چکا پڑھ چکا میں دہرانے کی ضرورت نہیں سمجھتا انہوں نے نماز دہرائی سفر ختم ہوا پیارے نبی کی خدمت میں پہنچے اور دونوں نے ماجرہ عرض کیا اللہ کی نبی نماز کا وقت آ گیا پانی نہ تھا تیموں پر کے نماز پڑھ لی پی نماز کا ٹائم باقی رہتے ہوئے پانی مل گیا میں نے نماز دہرائی نہیں اور ہمارے ساتھی نے وضو بھی دہرائیا نماز بھی دہرائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے اشتہات کی خدر کی جس صحابی نے نماز نہیں دہرائی نہ ان سے کہا حسبت السن تم نے سنت کے مطابق کی پتا چلا دہرانے کی ضرورت نہ تھی یہی زیادہ صحیح ہے دہرانے کی ضرورت نہ تھی اسی لئے کہا تم نے نہ دہرائی اور تم نے سنت کے مطابق کیا اور جو دوسرے صحابی تھے جو دہرائی چکے تھے چونکہ انہوں نے اشتہات کیا ان کے اشتہات کی خدر کرتے ہوئے پیارے نبی نے ان سے کہا لکل عجر مر رہتا ہے تم کو جاؤ ڈبل عجر و سباب ڈبل عجر و سباب دو مرتبے پڑھنیا دو مرتبے پڑھنے کاجر و سباب تمہیں مل گئے ان کی اشتہات کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدر کی پتا چلا پانی نہ ملنے پر تیمم ایک واقعہ یہ ہوا پانی موجود ہو استعمال کی خدرت نہ حضرت جعبیر کہتے ہیں سفر میں نکلے ہم ہمیں سے ایک ساتھی کو کہیں سے پتھر آ لگا سر زخمی ہو گیا بہت سخت زخم آیا اور اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ہماری یہی ساتھی جن کا سر پھڑ گیا تھا پتر کی چوٹ سے رات میں سوئے تو احتلام ہو گیا صبح اٹھے ساتھیوں سے پوچھا کہ دیکھو مجھے احتلام ہوا ہے وہ سلواجب ہے پر سر میں چوٹ ہے کیا میں تیمم کر سکتا ہوں تو کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں نہیں پانی موجود ہے پانی موجود ہوتے میں ہم آپ کو تیمم کی اجازت نہیں سمجھتے ہیں آپ کے لئے غسل کرنا ضروری ہے صحابی گئے غسل کر لیے انتخال ہوتے ہیں سر کی چوٹ شدید پانی جیسے ہی پڑا انتخال کر گئے سفر ختم ہوا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ معلوم ہوئے پورا واقعہ سخت برہم ہوئے سخت برہم ہوئے اور انسانی جان کتنا مانا رکھتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کیسے موقعوں پہ سخت جملے نہیں بولنے والے یہاں کتنا سخت جملہ بولے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قتلوہ قتلہم اللہ قتلوہ قتلہم اللہ غلط فتوہ دینے والوں نے غلط فتوہ دے کر انہیں مارڑا اللہ انہیں حلا کر انہیں حلق کر دیکھ رہے ہیں فتوہ کوئی معمولی چیز نہیں فتوہ دینا کوئی آسان عمل نہیں اور خصوصاً ایسے حساس مسائل میں کوئی جسارت نہ کرے جلدوازی میں فتوہ دینے کی کتنا سخت جملہ آپ نے ارشاہ کرمائے قتلوہ قتلہم اللہ انہوں نے اس کو مارڑا اللہ انہیں حلاق کرے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب معلوم نہیں تھا تو کیوں پوچھا نہیں ان لوگوں نے اپنی جانب سے کیوں فتوہ دیا ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ انہیں اتنا کافی تھا اپنے زخم پہ پٹی بانگ لیتے بدن کے جتنے حصے کو دھل سکتے تھے دھل لیتے اور بعد میں تیمم کر لیتے اور اپنے سر کی پٹی پہ مسا کر لیتے اتنا کر لیے ہوتے تو کافی تھا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں بتایا تو یہ ایک صورت ہے کہ پانی موجود ہے انسان مرض کی وجہ سے زخم کی وجہ سے اس کے استعمال کرنے پہ قدرت نہ رکھے تو پھر یہاں شریعت تیمم کی اجازت دیتی ہے ایسے ہی ایک واقعہ صحابی رسول عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کے ساتھ پیش آیا عمر بن العاص رضی اللہ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سفر پہ روانہ کیا امیر اس سفر بنائے سریعے میں ہوا یہ تھی انہیں بھی رات میں جنابت لائق ہو گئی احتنام ہو گیا اور رات بڑی سرد تھی شدید سردی تھی پانی موجود تھا فجر میں جب یہ جا گئے تو انہوں نے تیمم کیا اور تیمم کر کے نماز پڑھا دی ساتھیوں نے کہا کہ جنابت لائق ہوئی ہے پانی موجود ہے غسل واجب ہے آپ پر آپ نے صحیح نہیں کیا کہ آپ پانی رہتے ہوئے آپ نے تیمم کیا ہے امر بن اللہ علیہ وسلم چونکہ امیر تھے اس قافلے کے تو برحال انہیں خاموش رہنا پڑھا انہوں نے نماز پڑھا دی تیمم کر گئی سفر جب ہتم ہوا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے ان کے ساتھیوں نے شکایت کی اللہ کے نبی سے کہ پانی موجود رہتے ہوئی انہوں نے تیمم کیا پیارے نبی نے امر بن اللہ علیہ وسلم کو بلا کے پوچھا کیوں کیا تم نے ایسے امر بن اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کے نبی پانی موجود تھا صحیح لیکن پوچھئے کہ سردی کتنی شدید تھی کہا اللہ کے نبی سردی اتنی شدید تھی تھنڈک اتنی شدید تھی مجھے ڈر ہوا کہ اگر میں اس پانی سے غسل کروں گا تو میں ہلاک ہو جاؤں گا اور مجھے قرآن کی ایک آیت یاد آگئی اللہ کے نبی کہ اللہ نے کہا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ اِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ اپنے آپ کو حلاقت میں مجھ ڈالو اِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا اللہ تم پہ بڑا شفیق و مہربان ہے پیارے نبی نے ان کے اشتحاد کی قدر کی اور ان کے طرز عمل کو درست کرا دیا یہیں سے اہل علم کہتے ہیں کہ حد درجے کی سردی اگر شدید سردی معمولی سردی کے لیے نہیں رخصت شدید سردی شدید سردی ایسی سردی کہ پانی استعمال کرنے کی صورت میں انسان کو کسی بڑے نقصان کا اندیشہ ہو تو پھر ایسی صورت میں وہ پانی رکھتے ہوئے بھی تیمم کر سکتا ہے ہاں اہل علم یہ ضرور کہتے ہیں اگر پانی گرم کرنے کے وسائل اور اسباب موجود ہوں تب تیمم نہیں کرنا ایسے وقت پانی گرم کر کے پانی ہی استعمال کرنا ہے پانی سے ہی وضو کرنا ہے پانی سے ہی غصر کرنا ہے اگر گرم کرنے کے اسباب اور وسائل موجود ہوں ہاں گرم کرنے کے اسباب نہیں ہیں جیسے یہاں معملہ تھا سفر میں تھے تو پھر یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اشتہات کی تصویب کی ان کے اشتہات کی خدر کی دیکھو تیمم کا طریقہ جو ہے نا وضو کے بدلے جو تیمم ہوتا ہے غصر کے بدلے ہونے والے تیمم کی بھی وہی صفت ہے ایسا نہیں ہے کہ وضو کے بدلے ہونے والا تیمم اس کا طریقہ الگ غصر جنابت کے بدلے ہونے والا تیمم اس کا طریقہ الگ نہیں دونوں تیمم کا طریقہ ایک ہی ہے اہد نبوت میں بخاری شریف کی روایت ہے ایک واقعہ یہ ہوا حضرت عمر اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ یہ دونوں سفر میں تھے دونوں کو جنابت لاہق ہوئی سفر میں کیونکہ لمبا سفر ہوتا تھا کئی کئی دن جاتے تھے پانی نہیں تھا اس وقت حضرت عمر نے نماز پڑھنے کو مناسب نہ سنجا حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے کیا کیا تیمم کی جو اجازت تھی تیمم کی جو چھوٹ تھی تو تیمم کر کے انہوں نے نماز پڑھنی چاہی لیکن ان کا اشتہاد یہ تھا اچھا یہ غسل کے بدلے تیمم ہے وہ یہ سمجھے کہ سر سے پیر تک پورے بدن کو مٹی لگنا ضروری ہے غسل کے بدلے ہونے والے تیمم کا طریقہ وہ یہ سمجھے کہ سر سے پیر تک مٹی لگنا ضروری ہے کپڑے نکال کر وہ مٹی پہ لوٹنے لگی حضرت اممار بھی نہیں آسا تاکہ پورے بدن کو مٹی لگ جائے اور وہ تیمم کے حکم میں ہو جائے جب سفر ختم ہوا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اممار سے کئی طریقہ سن کے فرمایا تمہیں اس قدر مشقت اٹھانی کی کیا ضرورت تھی اس طرح کرنے کی ضرورت نہ دی مٹی میں لوٹنے کی ضرورت نہ دی پورے جسم کو مٹی لگانے کی ضرورت نہ دی اتنا کافی تھا دیکھو یہی تیمم کا طریقہ اتنا کافی تھا دونوں ہاتھ ایک مرتبہ مٹی پہ مارتے دونوں ہاتھ ایک ساتھ ایک مرتبہ مٹی پہ مارتے پھر اس میں ایک مرتبہ پھونک تھے پھونکنے کے بعد پہلے پورے چہرے پہ پھیلتے اور چہرے پہ پھرنے کے بعد دونوں کف دونوں ہاتھ بس اتنے سے کر لیتے تیمم مکمل تیمم کا طریقہ اتنی دو مردے میں مارنے کی روایت سنت کے اتباع سے ضائف ہے ثابت نہیں ہے ایک مردے میں مٹی پہ مارنے والی روایت بخاری وغیرہ میں اور وہ سنت کے اتباع سے ثابت ہے تو تیمم کا طریقہ بس مختصر اتنا ہی دونوں ہاتھ مٹی پہ ایک بار ماریں جائیں پھوکیں اس میں پہلے چہرے پہ پھریں دونوں ہاتھ اور پھر دونوں کف اس طرح سے مل لیں بس یہاں تک بھی کرنے کی ضرورت نہیں بس اتنا ہی تیمم وہ وضو کے بدلے ہونے والا تیمم بھی اتنائی اور غصر کے بدلے ہونے والا تیمم بھی اتنائی ہاں یہ بات یاد رہے جیسے ہم وضو کرتے ہیں وضو سے پہلے بسم اللہ کہہ کے وضو شروع کرتے ہیں وضو کے بعد کی دعا پڑھتے ہیں تیمم میں بھی یہ ضروری ہے جو دعا ہے وہ پڑھنا مصمون مستحب ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آپ استنجا کر رہے تھے پشاپ کر رہے تھے پیچھے سے ایک صحابی کا گسر ہوا صحابی نے آپ کو سلام کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا اس لئے کہ آپ ضرورت سے فارغ ہو رہے تھے پشاپ کر رہے تھے فارغ ہوتے ہی آپ نے دیکھا کہ جس صحابی نے سلام کیا ہے وہ کافی دور جا چکے ہیں اور نظروں سے اجل ہونے والے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراں تیمم دیا اور تیمم کرنے کے بعد ان کے سلام کا جواب دیا کہا وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ بَرَكَاتُ اور پھر آپ نے فرمایا اِنِّي كَرِهْتُ اَنْ اَذْكُرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلْ اِلَّا عَلَىٰ تُحْرُ کہ میں نے تیمم اس لئے کیا سلام کا جواب دینے کے لئے کہ سلام اور سلام کا جواب یہ اللہ کا ذکر ہے اور میں نے ناپاکی کی حالت میں اللہ کا ذکر کرنے کو مناسب نہیں سمجھا دیکھیں کتنی بڑی بات ہے جائز ضرور ہے کہ آپ بنا وضو کے سلام کریں جائز ضرور ہے کہ بنا وضو کے سلام کا جواب دیں لیکن جائز اور ہے افضل اولہ اور بہتر کیا ہے وہ اور ہے آپ نے بنا وضو کے بنا طہارت کے سلام کا جواب دینے کو بھی نہ مناسب سمجھا کہا کہ یہ اللہ کا ذکر ہے اور ناپاکی کی حالت میں میں اللہ کا ذکر کرنا نہیں چاہتا صورت سوچو آپ نے بنا وضو کے سلام کا جواب دینے کو مناسب نہیں سمجھا ہے تو بنا وضو کے قرآن پڑھنا بدر جوال ہے جائز ضرور ہے بنا وضو کے قرآن پڑھنا جائز ضرور ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں لیکن افضل کیا ہے اولہ کیا ہے بہتر کیا ہے عظیمت کا راستہ کیا ہے عظیمت کا راستہ یہ ہے کہ کوشش کرو ہمیشہ با وضو رہ کر قرآن پڑھیں با وضو رہ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں یہ اور بات ہے جواز گنجائش ہے بنا وضو کے سلام کرنے کی جواب دینے کی قرآن پڑھنے کی یہاں دو مسائل کی وضاحت چونکہ ہم تیمم پہ گفتہ ہو کر رہے ہیں دو مسائل کی وضاحت میں ضرور سمجھتا ہوں ایک ہوتا ہے دیکھو ہم اپنے لئے تیمم کرتے ہیں مریض اور بیمار کیلئے بہت ضرور پڑھتی ہے تیمم کر آنے خصوصاً وہ مریض جو بہت ہی ناگفتہ بے حالت میں ہوتے ہیں جن کے لئے ہاتھ اٹھانا ہاتھ ہیلانا بھی مسئلہ ہوتا ہے ایسیوں میں اٹمیٹ ہے مثال کے تو ایسے مریض جو وہاں تیماردار رہتے ہیں مریض کے پاس خدمت گزار رہتے ہیں ان کے ذمہ داری بنتی ہے کہ نماز کے عقاد پہ مریض کو یاد دلائیں کہ نماز کا وقت آ چکا ہے نماز پڑھیں اب بے ہوشی کی بات الگ ہے ہوش و آواز باقی ہیں اچھی درازے مریض سن رہا ہے سمجھ رہا ہے ہاں جسمانی اعتبار سے بہت کمزور ہے تو جو بھی وہاں خدمت گزار رہتے ہیں تیمارداری کے لئے رہتے ہیں ان کے ذمہ داری بنتی ہے کہ نماز کے وقت پہ ان کو یاد دلائیں کہ نماز کا وقت آ چکا ہے جمع بین سلاتین کرا دیں ان سے زہر اور اثر ملا کے پڑھا دیں مغرب اور عشاء ملا کے پڑھا دیں زہر اور اثر ملا کے یا تو زہر کے وقت یا تو اثر کے وقت ویسے ہی مغرب اور عشاء ملا کے یا تو مغرب کے وقت یا تو عشاء کے وقت اور با غیرہ اگر وہ خود تیمم کرنے کی سکت نہیں رکھتے ہیں تو چاہیے کہ تیمم کروایا جائے جو خدمت گزار رہتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ مریض کو باخیدہ تیمم کروائے یہ تو مریض کا مسئلہ ہے اور ایسا ہی مسئلہ میت کا بھی ہے وفات کے بعد بھائیو یعنی بساوقات جو لاش ہوتی ہے باڑی ہوتی ہے وہ اس قابل نہیں ہوتی کہ غسل دیا جا سکے غسل دینا ممکن نہیں ہوتا ہے پوست مارٹم ہو کے جو باڑی آتی ہے اب غسل دے نہیں سکتے ہیں اب غسل تو فرض ہے فرض کفایہ ہے میت کو بنا غسل کے دفنہ نہیں سکتے وہ فرض کفایہ ہے اب پوست مارٹم کے بعد اس کو ایسے لپیٹ دیا گیا ہوتا ہے کہ ہم اسے غسل دے بھی نہیں سکتے اہل علم کہتے ہیں ایسے وقت بھی جس طرح زندگی میں غسل کا بدل تیمم ہے مرنے کے بعد بھی غسل کا بدل تیمم ہے ایسی لاش کو ایسے مئیت کو باقیہ گا تیمم کرا دینا چاہے تیمم کرا دینا ایسے وہ غسل کا فریضہ ادا ہو جائے گا اس کے بعد کفن دفن کی جو بھی ذمہ داری ہے تو مرحال یہ کچھ احکام تھے یہ کچھ مسائل تھے یہ کچھ تعلیمات تھے جو تیمم سے متعلق تھی جن کا بتانا ہم نے ضروری سمجھا ہے یاد رہے کہ بعض وقت پانی رہتے ہوئے پانی کے استعمال پہ خدرت رکھتے ہوئے بھی تیمم کو معمول بناتے ہیں یہ بہت بڑی غلطی ہے اور اتنی بڑی غلطی ہے کہ نماز نہیں ہوگی نماز ہی نہیں ہوگی میرے پاس پانی موجود ہے پانی استعمال کرنے پہ میں خدرت پہ رکھتا ہوں اور اس کے بعد میں تیمم کرتا ہوں تو پھر میری نماز وہ ساری نمازیں جو ایسے تیمم سے میں پڑھتا ہوں میری نمازیں ہی نہیں ہوگی تو ہماری نمازیں برباد ہوں گی زائے ہوں گی اور ہم خود ایسے غلطیاں کر کے اپنی عبادتوں کو زائے کرنے کا سبب نہ بنے رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العزت مجھ کہنے والے کو اور آپ سبھی سننے والوں کو اللہ تعالیٰ احکام شریعت کی سچی اور گہری فہم نصیب فرمائے ہر شعبہ حیات میں ہر شعبہ زندگی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں اور پیارے نبی کی سنتوں کی اتباع اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے جانتے پوچھتے اور انجانے میں جو غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو معاف فرمائے اللہ ہم امین حضرت ماہ محرم سے ہم گزر رہے ہیں اور یہ بڑا مظلوم مہینہ ہے مظلوم مہینہ اس لیے کہ اس مہینے کے تقدس کو مسلمان بری طرف پامال کرتے ہیں اہلِ تشیعوں کی روش کو اپناتے ہوئے اہلِ تشیعوں کی روش پہ چلتے ہوئے اس پورے مہینے کو ہم نے بیدات و خرافات سے بھر رکھا ہے خصوصاً اس کے پہلے تزدین جو کہ گزر چکے اور باقی پورا مہینہ بھی پورا مہینہ بھی اس پورے مہینے کو ہم نے رونے دونے اور ماتم منانے کا مہینہ بنا رکھا ہے ہم نے اسے مراد مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد یہ محترم مہینہ ہے اشورِ حرم میں سے ہے اور اس کی حرمت کا تقاضہ یہ ہے کہ اور مہینوں کے مقابلے میں اس میں زیادہ شریعت کی پابندی کی جائے اور ہم اور مہینوں سے زیادہ سب سے زیادہ مقالف شریعت کی اسی مہینے میں کرتے ہیں اہلِ تشیعوں کی تقلید کرتے ہوئے بہت سارے منکرات ہیں جو ہم میں چل آئے ہیں ماتم منانا جھوٹے قصے سنانا غلط واقعات سنانا جتنا جھوٹ تاریخ میں اہلِ تشیعوں کے زبان پہ چلا ہے اور چل رہا ہے امتِ مسلمان کی تاریخ میں اتنا جھوٹ کبھی کسی کی زبان پہ چلا نہیں ہے اپنے آپ کو ان فتنوں سے بجائیے اپنے آپ کو ان بدات اور خرافات سے بجائیے اور یہ حرمت والا مہینہ ہے اس مہینے کی حرمت کا پاس و لحاظ رکھئے اللہ رب علیہ وسلم ہم سب کو ان منکرات سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اعلان پر میں اپنے گفتہ کو ختم کرتا ہوں بھائیو شہر ٹبنگور کے خریب ایک گاؤں ہے سرہ سرہ کے احباب جماعت آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں انہوں نے مسجد کیلئے جگہ خریدی ہے چلیس پر سات لاکھ پچاس ہزار روپے اس کی قیمت ہے وہ آپ سبھی احباب سے تعاون حاصل کرنے کیلئے مسجد کی جگہ کے لئے حاضر ہوئے ہیں ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ دل کھول کر تعاون کرتے ہوئے جائیں ایک مسلح ٹھائیس ہزار آدھا مسلح چودہ ہزار محلمت آیا ہے اور اسکوئر فٹ کی قیمت غالباً ساڑھے تین ہزار کچھ بتائی ہے ہم آپ سبھی بھائیوں سے اور سبھی بہنوں سے گزارش کرتے ہیں کہ سرہ کی اس مسجد کی زمین کے لئے آپ اپنا قیمتی تعاون آس پیش کرتے ہوئے جائیں اللہ تعالیٰ آپ سب کے خرش کو انفاق کو قبول فرمائے اللہم امین بارک اللہ بارک اللہ لنا ولكم في القرآن العظیم وانا فعل وياكم لما فيه من الآیات والذکر الحکیم انہو تعالی جواب کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حليم